آسٹریلوی وزیراعظم سکارٹ موریسن نے کہا ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر منظم سائبر حملے کیا جا رہے ہیں آسٹریلوی وزیراعظم سکارٹ موریسن کے مطابق ریاستی سطح پر جاری منظم سائبر حملوں میں حکومت اور اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سائبر حملے وسیع پیمانے پر ہیں جس میں تمام سرکاری اداروں کو نشانے پر لیا گیا ہے جبکہ لازمی سرویسز اور بزنس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے آسٹریلوی وزیراعظم نے سائبر حملوں پر فوری طور پر کسی حکومت کی طرف اشارہ نہیں کیا سکارٹ موریسن نے کہا ہے کہ حملوں میں بڑے پیمانے پر زادی ڈیٹا کی خلاف ورسی نہیں کی گئی تاہم سائبر حملے کئی ماہ پہلے ہوئے ہیں جو اب مزید بڑھ رہے ہیں آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے عوام کو آگاہ کرنے کا مقصد آگہی فراہم کرنا اور اپنے کاروبار کے دفاع کو بہتر کرنا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کی منفیس اور گرمیاں عالمی سطح پر دیکھی جا رہی ہیں لہٰذا یہ آسٹریلیا کے لیے کوئی اچمبے کی بات نہیں سکورڈ موریسن نے کہا ہے کہ حکام نے نشاندہی کی ہے یہ ایک ریاستی ہیک کی طرح ہے کیونکہ حملوں کی نویت کو دیکھتے ہوئے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے دوسرے جانب سائبر حملوں پر سائبر انٹلیجنس ماہرین نے چین کے ملوث ہونے کا خطشہ ظاہر کیا ہے ماہرین نے کہا ہے کہ چین ایسی ریاستوں میں سے ایک ہے جو روس، ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ مل کر اس طرح کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے